اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت شیخ شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا ایک مجرب نظر اتارنے کا طریقہ بتائیں گے اور وہ ایک عمل بتائیں گے یہ بزرگوں کے عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بہت ڈھونڈنے کے بعد تلاش اور بسیار کے بعد یہ عمل ملتے ہیں اور بڑے بزرگوں کے آزمائے ہوئے ہیں جن کو عرب اجم سب جانتے تھے تو یہ ایسے عمل ہیں جنہیں بزرگوں نے کر کے دیکھا ہوا ہے عام عملوں کے مطابق عام جو عمل ہوتے ہیں اس سے زیادہ تیز اثر رکھتے ہیں اور کیونکہ بزرگوں نے آزمائے ہوئے ہیں تو ایک بار آزمائے ہوئی چیز پر بھروسہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں باقی شریع طور پر اس کی جواز کی اجازت ہے یہ بزرگوں کا عمل ہے کوئی شریعت سے تو ہو نہیں ہے کہ آپ قرآن حدیث میں اس کو ڈونڈے تو بزرگوں کے جو اپنے عمل ہوتے ہیں وہ مجربات کہلاتے ہیں اور جنہیں شریعت نے کرنے کے لئے کہا ہوتا ہے وہ شریع عمل ہوتے ہیں تو یہ مجربات میں سے ہیں بعض لوگ اس کے اندر فرق نہیں کر پاتے ہیں خیر نظرِ بد کو دور کرنے کے لئے یہ آیتِ شریفہ لکھی ہوئی ہے آگے کرنا کیا ہے مندریجہ بالا آیات کو سات عدد سرخ مرچوں پر پڑھیں یعنی سات مرچ لے لی جائیں سات مرچے لال والی سوخی مرچ ہوتی ہے جو ڈنڈی سمید اس کو لے لیا جائے اور اس پر ہر مرچ پر سات مرتبہ مندریجہ بالا آیات پڑھیں یہ جو آیات ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ آیت ہے آہستہ سے میں نے بڑھ کر بھی دکھا دی ہے تاکہ اس میں الفاظ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں ایسے تو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ آیت تو یہ پڑھنے کے بعد سات مرتبہ ایک مرچ پر پڑھیں سات مرچوں پر اسی طرح سات سات بار الگ الگ پڑھیں یہ پڑھنے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے یعنی سات مرتبہ مندری جبالہ آیات پڑھیں اور دم کر کریں بچے کے یعنی مرچ پر دم کرنی ہے یہ بچے پر نہیں اور اوپر سے واریں وارنا اس کو کہتے ہیں وار کر آگ میں ڈالیں یعنی کوئی چیز ہے جیسے یہ ہے اس طریقے سے یہ چھوٹا بچہ تو اس کے اوپر اس طریقے سے آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کریں جو بچے کا سیدھا ہاتھ ہوتا ہے کندے پر سات مرچ کو ایک ایک الگ الگ بھی آپ اس طریقے سے سات بار گھما سکتے ہیں اور سات کو ایک جنگہ جمع کر کے وہ بھی آپ ایک ساتھ اس کے اوپر سے گھما سکتے ہیں دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو تو جب آپ ادھر سے کریں گے شروع تو پیر تک لے جائیں اور پھر ادھر سے لاکر دوسری طرف سے سر کے اوپر سے جہاں سے آپ نے اس کو چکر شروع کیا تھا وہ مرچ کا دینا اسے اس کندے تک لاکر پھر روک دیں یہ ایک چکر ہوا ایسے ہی دوسرا چکر تیسرا چکر چوتھا پھر یہ پانچوہ اور چھٹا اور ساتوہ سات چکر دینے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو آگ میں ڈال دیں انشاءاللہ تعالیٰ نظر اسی وقت دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اور مرچوں کے جب آگ میں ڈالیں گے مرچوں کے جلنے سے دھسک بالکل نہیں آئے گی بشرت یہ کہ بچے کو نظر ہو یہ عمل مجرب ہے یعنی اگر یہ ایک ٹوٹکا بھی ہوتا ہے ٹوٹکا اس کو کہتے ہیں یعنی ایسا کوئی شریعت کے خلاف اس میں عمل نہ ہو اور اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہو تجربے میں آگیا ہو تو اس طرح کا لیکن یہ کیونکہ اس پر قرآن کے آیت پڑھی جاتی ہے خالی مرس تو گما نہیں رہے ہیں بعض لوگ اس پر کچھ اور بھی پڑھتے ہیں لیکن اصل یہ حضرت ہی کے مجربات میں سے ہے یہ یعنی مجربات میں سے ہے کہ اس کی علامت ہے کہ مرچو کی دھسک نہ آئے تو پھر نظر تھی اس سے پتہ بھی لگ جاتا ہے یہ آیت شریفہ پارہ نمبر 29 اور رکو نمبر 4 سورہ قلم میں ہے یہ ہم نے یاد دے دیا جو یہاں جس کے یہ رسم الخط سمجھ میں نہ آیا ہو اس کے لئے ہم نے نیچے یہ لکھ دیا ہے کون سے پارے میں یہ آیت ہے اور پڑھ کر بھی میں نے بہت آئیست آئیست آپ کو بتا دی تاکہ آپ اعراب جو لوگ حافظ نہیں ہوں اللہ